آہ ساڑھے جاج نے جڑا پارسو فیصلہ دیتا ہے ختم نبو ادھا حالانکہ انو چاہی دا سی اچھا اے دے بچ سنی وابی شیعہ دیوبندی سارے مذہبالے لوگ سن اورہاں نے آکیا جاج صاحب تو فیصلہ غلط دیتا ہے اور ایک کادیانیاں نے جڑی تفسیر صغیر لکھی اور قرآنو آتھویں نہیں لاسکدے چونکہ وہ اپنے نبی دا دعویٰ کردنے اپنے نبی دی وئی نو او نو کھولن یہ قرآن ساڑھے نبی دی وحی ہے انو کادیانی ہاتھ لا سکدہ یہ دی تفسیر کی میں کر سکدہ ہے تو جاج صاحب جڑے سن میں کہا جاج صاحب دیکھو علماء لائے عمل تیار کردے پہنے تو اے نا سمجھ بھی یہ چوپنے اور جاج صاحب میں دنوں ایک گال داس دے ماں تو آپنے تو پہلے ججہ نو بیکھلا تو آپنے تو پہلے حکمرانہ نو بیکھلا سارے سرکاری نوکر جڑے جڑے گین زلیل ہوئے نے تو جڑا سرکار دا نوکر بان کے گئے بچے ہوئے جاج صاحب سرکار دا نوکر بان سرکاری نوکر ہے علماء نے تینوں دو بار ہی سمجھایا لیکن تینوں جو لگاما جنا پانیاں نے نا ہونے کے نی ایدہ نی جاج صاحب بندے بان جاؤ نئی رہنا تو آڈا نام نئی رہنا تو آڈی نسل دا نام اگر ضرور دی ختمیں نبواتے اینا ڈاکوانو تحفظ دیتا میری گا لکھلا تو انوے بڑی پہ دیکھو مولی صاحب کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ہاں میں کہا ساڈے ٹیکس دے پلنہ لیا زندہ بندہ زندہ بندہ تینوں کے نئی جادہ دیتی ہے ختمیں نبواتے قانون کیا پاس نہیں ہویا ایت ساڈی مسجدور کے مسجدہ محراب اور منار نہیں بنا سکتے ہسی اپنے پاکستان دے قانون اپلائی کرنا چاہنایا تو قانون دوے رکاوٹ بندہ پہ ہیں تینوں زیادہ سمجھ آگئی ہے ماشاءاللہ جدوں دے جناب انہی آئے ہیں جن نے تسی اچھے فیصلے کی تیرے ہیں سانوس آ رہی پتا لیکن تو اڈی اپنا ہے لائی رکھو ککڑ دے مون شورہ لگائے لائی رکھو لیکن دین اسی آکھ ہے تسی جو مرضی سانل کر لو لیکن ختم نبوات دنال غداری جائیسا بولا ماہ بار بار سمجھا رہے ہیں سمجھ جاؤ چنگی گل ہے تسی خود چوندہ ہی نہیں ملک دے چمن ہوئے تیرے کل جو فیصلہ نہیں ہوں دا پراہ ہو مفتی مونیب نو بٹھا تینوں دسے فیصلہ کدہ ہوں دا ہے یعنی سارے مسئلہ کاندے علماء اور نا دی رائے نو تو پیچھے سڑ دیتا ہے کی خیال تیرے نزدیک صرف ایک آدیانی نے جنانو تو کہنا نہیں وہ قرآن کی تفسیر کر سکتے اپنی مرضی کر سکتے ہیں پاکستانی بندہ ہوئے پاکستان دے ویچ رہیں دا ہوئے دیکھے میں پاکستانی نہیں میں نو اجازت دیو میں جو مرضی تشریح کرا دے دیو گے اجازت تیرہ کادیانی آپ نے مسلمان کہیں دے ہی نہیں ساڑے قرآن دی اجازت تسی دتی کڑی جررت دینا لے کیوں ساڑے قرآن دی وضاحت کرنا اگر پاکستان دے ویچ رہیں پاکستان نو نامنے اور قانون دی وضاحت آپ کریں غدار ہے تجرہ میرے نبی دی ستم نبو عطل نامنے قرآن دی تشریح کرنا لاوی غدار ہے جائی صاحب مہربانی کرو اے افرہ تفریت اسی آپ پھلا رہے ہو اے افرہ تفریت اسی آپ پھلا رہے ہو تو اڈکولیدہ جواب نہ اخلاقی اعتبار نہ لے نہ مذہبی اعتبار نہ لے نہ قانونی اعتبار نہ لے اور میں سمجھنا اگر مسلمانی یہ توبے نہ تو انہوں ساری سمجھ آ جانے چاہی دی پر پتہ نہیں تو سی بنیو اکیڑی شہ دے ہو تو انہوں کوئی آلے میں دین نہیں سمجھ آیا پورے پاکستان دے مسلمان دے یو آدھ نہیں سمجھ آئی کی دتا کیے کادی آنی انہیں تینس انہوں دستے سہی نا اڈڈہ ہی تو آگیا لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیوں لکھ سکتے ہیں بھئی انہوں نے اپنا نبیوں نے ماندے چھوٹے غدار یہ تو قرآن نے بھی انہوں نے کافر آکیا ساڑے پاکستان دے قانون نے بھی انہوں نے کافر آکیا تو انہوں نے تفضل زندہ پہا انہوں نے جدو نبی اپنا ہے تو انہوں نے چاہی دے اپنے چھوٹے نبی دی میرا نبی بھی سچا ہے میرے نبی دا قرآن بھی سچا ہے یہ دی تشریح اسی کر سکنے وہ تکار ہی نہیں سکنے وہ تا ہتھی نہیں لا سکنے اس واسے جائے صاحب انا دنیا خراب کرنا آخرت خراب کر پہلے انہوں ویخلا کنے زلیل ہوئے ویخلا چلو تو انہوں نہیں سمجھا ہوں دی سواد لیلہ لیلہ سواد کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسلمان دا نعرہ لونہ لہا کلمہ پڑھا لہا سانو بیسے میں انہوں اللہ دی قسم ہے میں انہوں توقع نہیں سی میں انہوں ایسی اے علماء دی قدر کیتی جائے گی پر لگامہ ہی کسے ہور دے ہتھی نہیں کوئی نہیں تو انہوں بھی سکون ہو جائے گا نو ٹینشن پریشان نہ ہو بات کہیں دور نہ چلی جائے تھاکت نہیں گئے وہ اے ویک ہے ہی او دس ہوئے او نو بیٹھے او دیکھ لو پروفیسر صاحب اس بندے دائے کا اپنے ہی زاوک ہے ایدھر ویکھو میرے عل صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں اپنی من پسند کی شخصیات نہیں صحابہ بھی وہ مانے گے جن کو قرآن اور حدیث نے سے ابا کہا ہے اور اہل بیت بھی اسے کہیں گے جسے قرآن اور حدیث نے مانا ہے رہ گئی ہے نبی باگ دیئے بیٹیاں تکنیاں نے عمران خان ایک تی نو نہیں مندہ کیس چالدہ پہ ہے سارے کہنے نہ اہل کرو نہ اہل کرو نہ اہل کرو کیوں کہنے تی نو نہیں مندہ میں کہنے یار میں نہیں بتاتی ہے نہیں ہے منو نہیں منو منو نہیں بتا لیکن ایک کم انو مسئلہ سمجھ آگیا ہے غیرت آلے انہیں جاندے نے بجیڑا تی دا منکر ہووے نا اوہ ہندہ نا اہل ہے تی میں کہہ جیڑا آپنی تی دا منکر ہے اوہ نا اہل ہے تی جیڑا رسول دی جاتی یہاں دا منکر ہے اوہ دے بارے دسو کیا فتوہ ہے انہوں نے سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے اور دو سو سال پرانی کتابہ چوکے بے خلو سب نے لکھیا نبی پاک نیا کی نہیں آتی گا آج چوکے میں دسو آباد آلے جیڑے نے نا آباد آلے جاہل انہوں نے آکے آکھ ہے کوئی نہیں جناب تو فلانا ہے میں کہا تیرے پیوما ساریاں لکھے ہیں چک نہ فروع کافی حصول کافی چک بیارولانوار چپ ساڑے سامنے ساریاں تیرے ایک ایک چیز کھول کے چودہ کتاب بند فقیر گنوا ساگدہ ہے تماشے بنائے نی یار تُسان اور اگلی بات اہلِ بیعت کون ہے اے دوسری گل متفقہ اہلِ بیعت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں آتی ہیں نبی کی بیویوں کو شمار نہ کیا جائے تو اہلِ بیعت بن سکتی اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری اولاد اہلِ بیعت میں ہیں تیسرے نمبر پر وہ گرانے جن پر صدقہ اور زکاة حرام ہے اور وہ ہیں آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ حارس آلِ عباس آلِ علی یہ پانچ گرانے اور اس کے بعد اہلِ بیعت میں کون ہے یاد رکھو زمنا نہ آگا ہے لیکن تفصیلا بتا رہا ہوں چوتھے نمبر پر وہ ہستیاں پہلے آگئے ہیں لیکن دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں جن کے اوپر چادر دیکھے نبی پاک نے فرمایا تھا جنابِ حسنین کریمین جنابِ سیدہ پاک جنابِ مولا مرتضاء خود میرے نبی فرما اللہم مہا اولائے اہلِ بیعتی تحرہم تطھیرہ یا اللہ یہ بھی میری اہلِ بیعت ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود خاص فرمایا کیوں فرمایا بیویاں اور وہ وہ قرآن سے اہلِ بیعت تھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہیں پا رہے آگے اہلِ بیعت نہیں فرمایا میری اہلِ بیعت کا سلسلہ حسن حسین سے چلے گا ان کے اوپر چادر دے کے بتا دیا کہ حدیث سے یہ بھی اہلِ رسول ہیں ہم جن کو قرآن نے اہلِ بیعت کہا ہے ہم انہیں بھی مانتے ہیں اور جن کو حدیث میں کہا گیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیجئے اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرات حضرت امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذاتِ اقدس ان ہستیوں میں سے ہے اجے صرف تارفد بیچی کا انٹان ہنگ ہے سمجھا رہی ہے ادھر دیکھو امامِ علی پاک کی ذاتِ اقدس کیا ہے جامعہ ترمزی میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام کے رازدار صحابی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں میں اپنی اممہ جی کے بات گیا میں کہا میں نبی پاک علیہ السلام نو ملن جانا اممہ جی منو اجازت دےو فرمانیہ نے اممہ نے منو آکھا بیپتر جا تو تاں ساکنا ہے بیجی نبی پاک علیہ میرے واسطے دعا کرامے تھا آباز کمزوروں والی ہے انہا کہا ٹھیک ہے میں کراماں کا دعا حضرت حضیفہ بن یمان کو اجازت مل گئی آپ گئے توجہ میری طرف رکھئے گا آپ جب گئے نا تو کہتے ہیں سیابا اکرام آقا کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا میں بات کوئی نہ کر سکا نماز مغرب پڑی گئی اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا نبی پاک کے پاس بڑے سیابی بیٹھے تھے میں چھوٹا تھا میں بات کوئی نہ کر سکا آپ نے عشاء پڑھائی عشاء پڑھانے کے بعد آپ جلدی سے مسجد سے نکلے باقی ابھی اپنی باقی عرقاتیں پڑھ رہے تھے نبی پاک باہر نکلے ایک طرف چل پڑے فرما دے نے میں ہی اوٹھے چھڑی نماز میں ہی نبی پاک دے پچھے اب میں آہستہ سے بولوں گا تو انوہا پیچھا سا جانی چاہیے دیئے فرما دے جب میں پیچھے چل رہا تھا تو نبی پاک نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا تو انوہا پیچھے ہونڈا پی ہے حزیفہ تھے نہیں تو یہ حزیفہ تھے جا پھر اللہ تیری بھی بخش کرے تو تیری مہانی بھی کرے اے تو انوہاں سونے کے چاہ سائیے کوئی نہیں آئی ہے تو دسو پھر حزیفہ بین یمانوں کی نیچاہ سائیوں نہیں نبی پاک نے فرمایا حزیفہ ہی در آ میں آگے اندھر دیلو دیلی خوش ہو گیا بلے ہو بلے میں تو سوال کی تیہ نہیں ہے یہاں تو بتانا بھی نہیں پڑتا اور جھولیاں پھر جاتی ہیں نا نبی پاک نے فرمایا حزیفہ ہی در آ کہتے ہیں میں قریب گیا آپ نے فرمایا انہذا مالکون اینج دور کر کے نبی پاک نے کوئی شیئر نیریچ پہی دیس دی سی پشانی ہی نہیں سی جان دی لیکن لگدہ سی کوئی شیئر ہے فرمایا آئی فرشتہ کہ آئی آئی لم ینزل الارض قط قبل حاضی اللیلہ آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا انہوں میں مٹھا جائے چیک کروں جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو شاہ تو انہوں سمجھ آ جائے کیوں شاہ صاحب یقین کرو اسی جڑے شاہ دی اللہ دی قسم میں میں گل کردہ پیانا اور نیزیاں دے چڑھ کے بھی بول دے رہے گا چوپنا کریا کرو مدینہ جاؤ گل سنو نبی پاک کو پتا ہے کہ آسمانوں سے کون دنیا پہ کتنی مرتبہ آیا ہے میں مٹھا دیا بولاں گا جی آسمان آڑیا نو جان دینے تو غلامہ نو نہیں جان دینے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یا رسول اللہ فرشتہ کی کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا استعزان ربہو انیسلم علیہ انہیں نے اپنے ربنوں آکھے آئے بباری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں نے حضور کو سلام پیش کر کے آم نائنسا بھی نہیں کرنے سدھے ہونا سدھے ہونا نراز نہ ہونا نراز نہ ہونا انہیں نہ اجازت منگی میں نے سلام کہنا آیا ہے آئی تھے نا دیکھو دو نظریہ بن جان دنے ہی تھے ایک بندہ کہیں دا ہے دیکھا تم یہاں ہر جو میں کھڑے ہو کہ یا نبی سلام علیہ کا کہتے ہو یہاں نہیں پڑھنا چاہیے تو میں کہاں پڑھنا چاہیے کہیں دا دیکھو فرستہ آسمانوں سے حضور کے پاس آیا تھا پاس چل کے پڑھنا چاہیے مدینہ چل کے پڑھنا چاہیے میں کہا بلے بڑا نکتہ دیتا ہی تو کی سمجھے ابھی امام محمد رضاد غلامہ دمخم کوئی نہیں میں تیری پھٹی اینج دی پوچ چانگا نا اب بولتا صحیح نہ سننی بن کے کیا رہے شاہ صاحب پروفیسر صاحب حضرات علماء شاہ صاحب یہ توجہ چلے نصر اللہ صاحب باپ توجہ چلے کہیں دیکھے سلام کہنے کے لئے وہ آیا چاہزور کے پاس تو آپ بھی سلام مدینہ میں چل کے کہہ سکتے ہیں یہاں نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں میں کہا ملہ جی یہ عقیدہ نہیں نکلتا عقیدہ یہ نکلتا ہے پہلے مجھے یہ بتا یہ فرشتہ جہاں تھا وہاں کرتا کیا تھا اب یہ علماء کو سمجھ آگئی تمہیں سمجھاتا ہوں کہندہ میں نے نہیں بتا میں کیا پتا ہندہ تے سننی نہ ہندہ قرآن پڑ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یہ جہاں بھی تھا یہ وہاں بھی درود و سلام پڑتا تھا پھر یہ اجازت ملی کہ اب مدینے میں جا میں کیا ترجمہ یہ بندہ ہے جتے بھی رو درود و سلام پڑھیا کرو ایک وقت آئے گا مصطفیٰ مدینے ساتھی لینگے جزاک اللہ اے بھالا ہے سبان اللہ سنو توجہ ہے جزاک اللہ ہاں بھالا ہے سلام پڑھا ہے ہاں بھالا ہے سلام پڑھا ہے شرمتے ہاں بھالا ہے ایمان نال داست بھئی سواد آیا کہ نہیں ایمان نال یہ ہے جزاک اللہ اے حاشمی صاحب سلامت رو تو سا میں نشاب بھال جیتی میں ہم ہی جوان ہو گیا اللہ آپ نے برکت دے ہوئے دیکھو یہ ہیں دو فکریں سمجھ آئی؟ یہ ایک فکر کا نام وہابیت ہے اور دوسری کا نام سنیت ہے یہ کہندہ دیکھو سلام نہیں تم کہیں پڑھ سکتے مدینہ میں چلو میں کیا بلے ہوتے رہے نتقے تھے نکتہ نہیں تھا نتقہ تھا میں کیا اصل مسئلہ یہ فرشتہ جہاں بھی تھا سارے فرشتے پڑھتے ہی درود و سلام ہیں میں کیا جڑا درود و سلام پڑھ دا روے پڑھ دا روے پڑھ دا روے انہوں اللہ کے ہندہ ہے بھی ایتھے پڑھ دا رہے ہیں نا چال ہون ساڑھے یار دے روزے تھے بھی پڑھ کے اینج تیری حاضری آہ سلامت اللہ بھی توں قوم انہوں حضور تو دور کریا ہونا ہے حالانکہ گال نیڑے کرن دی ہو کوئی سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا لوجی ٹیم میں پورے دس منٹ اٹھے لے گیا ایک منٹ او بیعت صحیح نا او بیعت صحیح تھا آہو بے اخلا یار آہو بے لانگ میرے نال آہو بے نا تمہیں تین دن گھڑے تقریرگار جوان توجہ ہے تو بولو کہ صحیح نا میں میں تو اڑے کبرستان دا پتہ ہی نہیں میں تو زندہ لوگوں سے اور اگلا جڑا نکتہ دینا ہے اے توجہ کرے اڑے فرما اس نے اپنے رب سے کہا باری طلعہ مو یہ اجازت دے میں حبیب کی بارگاہ میں چل کے سلام پیش کر کے ہوں اللہ نے نہیں آکھا بھی تو ایتھے کاردا اے ٹھیک نہیں فرمایی تھے کارنا اسی تیرتے راضی ہیں ہن اتھے بھی جا صدقے جاما صدقے جاما تھی اتھے بھی جا لیکن اگلی گل فرمای جب یہ آنے لگا نا آئی نکتہ جیسا مجھا میں تا سواد آئے گا عقید دا پیرا بھی ہو جائے گا فرمای اللہ نے فرمایا اے ہن میں خطیبہ نہ لے جی ترجمہ کردہ پیان فرشتہ جاندہ تا پیانا سلام کرن تے جاندہ جاندہ نا ساڑھا ایک پیغام بھی لے جا جاندے جاندے ساڑھا ایک پیغام بھی ساڑھے یار تک پہنچا دے کیڑا بتا دینا حبیب تیری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کی سردار ہے بولیے ذرا انصاب فرمائیے سارے حضرات رکو 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 لال رمال اللہ پتہ کی کہیں گا کسی کا سلام نہ پکایا کریں ایسا ہی ہے جی ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے کہتے ہیں نبی پاک جب روزے پہ جانا چاہیے نا تو بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ نے سلام بھیجا ہے میرے دوستوں نے بھیجا ہے یا رسول اللہ ہماری یہ سلام لے لیں یہ پیغام لے لیں نہیں آپ نہیں کہہ سکتے میں کہا چھنکنیاں تیری منہ یا حدیث پاک دی اصل نو منہ اللہ نے فرشتے نو آکھے بھی تُو جاندہ پہے ہیں نا ساڑھے یارال کہ آہو فرمایا جدو سلام آکھے نا تینال ساڑھا پیغام بھی دے نہیں جدو فرشتہ آوے تی اللہ پیغام دندہ ہے تی جڑا آئی تھو مصطفیٰ نو سلام کرنا جاوے اور نو تُو سی اپنا پیغام دے سک دے ہو کہ جی میں فرشتے نے رابدہ سنایا تُو ساڑھا ہی سنا چاڑی نا جو بھی یہاں سے جائے آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں جب رب نے بھیجا ہے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجنا تو رب کی سنت ہے بیٹھے ہو اس واسطے جاگنا چاہیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں باقائدہ صحیح و سند روایت کے ساتھ ان کے شان و کمائل و فضائل کو بیان کیا گیا ابھی یہاں تک اگر میں کبھی یعنی موقع ملا میں جیندہ رہا تو میں نے دسے آجے صرف چند باتیں ابھی ہوئی تھیں امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک بھی ایک موضوع ہے اور میں کبھی جیندہ رہا تو میں نے دسے آجے اور میں پتہ موضوع کیا بیان کروں گا اے بھی سن لو انشاءاللہ ایک ہے ولادت ایک ہے شہادت میں نے کہا ولادت اور سات سال یہ تو نبی پاک کے ساتھ گدرے یہ بھی سارے بیان کرتے ہیں شہادت کربلا میں اے بھی بیان کر دیو تو وچھلے پنجاس سال کے ندسنے نے میں تو انہوں وچھلے پنجاس سال دس کے جا مانگا